پنجاب کے سیاسی سنگرام میں آج خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تاروح کی موتاج نہیں ہے چھے دشک سے زیادہ لمبا انوبہ راجنیتی کا ہے انہیں اور اس بار وہ کیسے اور کیا پلان کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں یہ سب ان سے چرچہ کریں گے اور وہ شخصیت جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہیں سیوکت اکالی دل کے پرموک سکھدیو سنگھ ڈھنسا جی دل سان جی سب سے پہلے تو ایٹیو بھارت میں آپ کا بہت بہت سوال ہے بہت بہت میڑوانی آپ کی دل سان سر اس بار جس طرح کے جو چناؤ ہو رہے ہیں جیسے گراؤنڈ میں ستیتیاں ہیں نئے سمی کرن ہیں بہت سارے نئے پلیئر بھی ہیں اور گٹواندری کی بھی روپ نے کھائیں بدل چکی ہیں تو آپ اپنے سیاسی انوبہوس اس بار کے چناؤں کو کتنا بدلہ ہوا دیکھتے ہیں پنجاب میں دیکھیں اس دفعہ تب بہت بدل رہا ہوا ہے اور بدلہ ہی نہیں بلکہ ہر روز بدل رہا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسے سیچیوشنز بدلے گی اور ایسے آ جائے گا ایک تو ہی ہے کہ پہلے کسانوں کی جو ایک سال لڑائی رہی اس سے بہت زیادہ تلکھی تھی اور میں سمجھتا ہوں بھی اس نے کسانوں کی اکتہ نے وہ جیت لیے اور اس کو سبھی کے سپورٹ تھا سبھی پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی آمتار پر تھا نیشنل انٹرنیشنل پر پی تھا جب وہ باپس ہو گئے تو اس کے بعد بلکل سیچیو اور چینج ہو گئے تو ابھی دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کسانوں کو ابھی ایک تھا جو تینی بڑی ان کی ایک جڑتا تھی وہ بھی ابھی نہیں رہی کیونکہ ایک دڑا کچھ لوگوں نے شروع کیا کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں لڑنا نہیں چاہیے ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے کئی بائی کارڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان سے نہیں ایک سیچیوشن پیدا ہو گئی تو ابھی کہا نہیں جا کہا نہیں جا سکتا ابھی کیا ہوگا سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کسان اندولن کے بعد جو پنجاب کی سیاست ہے وہ بلکل بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گراؤنڈ پہ بھی جس طریقے کہ وہ خود بھی چلاؤں میں ہیں آپ بھی بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندر میں ہیں کہیں لگتا ہے آپ کو جو بی جے پی کے خلاف ایک روش تھا لوگوں میں وہ آپ ان کے ساتھ گھٹ بندر میں ہیں وہ کہیں پروہاوت کرے گا چیزوں کو دیکھئے روش تو ابھی بھی ہے کچھ لوگوں میں کیونکہ ایک سال جتنے نے ہمارے بزرگ بیٹے بیٹیاں اور نوجوان ایک سال دوپ میں گرمی میں بارش میں تھنڈ میں وہ رہے تو قدرتی ہے اس میں لیکن کچھ تسلی تو ہے کہ انہوں نے ایک جوٹکہ جوٹکہ کے ساتھ جیت لیا لیکن ابھی گصہ تو تھوڑا بہت ہائی ہے اس لیے اس کے گصے کو دور کرنے کے لیے کوئی طریقے نکالے ہیں نکالے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی جلدی ان کا جو وہ تھوڑا بہت گصہ ہے وہ بھی دور ہو جائے تو ایسے میں جو آپ لوگوں نے بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں جو گصہ ہے وہ کہیں نقصان نہ کریں آپ کی پارٹی کو دیکھئے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ فیدہ بھی ہو سکتا ہے فیدہ کارنی یہ ہے کہ پنجاب کی سچی و سن بہت بری ہو گئی پنجاب کی انڈسٹری چلے گئی پنجاب کی کھیتی باڈی کا بھی برا حل ہو گیا پنجاب کرجے پر پڑھے ہیں پنجاب کا کسان کرجے پر ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ اور کیا کریں کیونکہ کچھ سکھوں کی منگیں ہیں بڑی دیر سے جو لڑک رہی ہیں کچھ پنجاب کی منگیں ہیں ان کو کون کر سکتے ہیں ان کو یہی ہے جہاں ہم کٹھے ہوکے اس کو کر سکتے ہیں پنجاب کو بچا سکتے ہیں اگر بچا سکتے ہوں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم کٹھے ہو جائیں ہم بھول جائیں تھوڑی بہت جو تلکھی ہے ایک دوسرے کی لیکن پنجاب کو بچانے کا ایک تو بارڈر سٹیٹ ہے بوری حال تو ہوئی ہے پنجاب جو ایک نمبر پہ تھا کبھی تو آپ بہت نیچے آ گیا تو اس کو بچانے کیلئے ضرور تھا کہ کوئی ایسا طریقہ نکال آ جائے وہ آیا کہ ہم کٹھے ہو سکے تو اس طریقے سے ہم کٹھے بھی ہوئے ہیں امید ہے کہ اس میں کوشش کریں گے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکے آپ کا جو شیٹ شیڑنگ ہوا ہے آپ پندرہ سیٹوں پر لڑ رہے ہیں امریندر سنگھ کی پارٹی پہ 35 پہ اور پہنسٹ پہ بی جے پی لڑ رہی ہے آپ کو لگتا ہے جو آپ کو سیٹ ملی ہے وہ کافی ہیں یا اس میں اور وردی ہونی چاہیے ہم چاہتے تھے کہ تین چار سیٹیں اور مل جائیں لیکن نہیں ملی لیکن ہم نے سیٹیں وہ ہی مانگی تھی جس پہ ہم جیت جا سکتے ہیں تو یہ تو گھٹ بندر کی ہوتی ہے کئی دفعہ مجبوریاں ہو سکتے ہیں ان کی ہماری مجبوریاں ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بیسی سیٹیں مانگ لینا کہ یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو وہ ٹھیک نہیں ہے جیتنے کی طریقے سے پہلے فیصلہ بھی ہی ہوا تھا کہ جن سیٹوں پر کوئی جیت سکتا ہے وہ ہی لڑیں گے لیکن جو جو ہوا سو ہوا ابھی بھی ایک دو سیٹوں پر باز چل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہم نے کوشش کیا کہ وہی سیٹیں رہیں جس میں امید ہے کہ ہم جیت سکیں گے سر اس بار جو چناؤ ہے اس چناؤ سے پہلے جیسے دو ازار سترہ میں ہوا تھا بے عدوی کے معاملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں پہلے گروہ دواروں میں ہوتے تھے اب جیسے کی پٹھیالہ میں ریسینٹلی ہوا اب مندر میں بھی ہونے لگ گیا آپ کو لگتا ہے جو دباو اس بار جو پوری پولٹیکل سینریو چینج ہوا ہے کہیں اس کے پیچھے وہ شکتیاں تو نہیں کام کر رہی ہیں جو جیسے کہیں پولرائیزیشن کی کوشش تو نہیں ہوں ہم نے ایک بہت بڑا مدعیہ بھی ہے کہ پولرائیزیشن نہ ہو جائے جی اس لیے ہم نے کیا کہ ہندو سکھ مسلمان سب ہی اکٹھے رہے ہیں جی اس کے لیے بھی ہم نے کیا ہے جاگر کوئی تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا تو اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پنجاب کو بچانا ہے جی اور یہ نہیں ہے کہ ہر ایک الیکشن بھی ہوتا ہے بیسے تو بلکل جب الیکشن آتی ہے تو کوئی نہ کوئی کچھ سرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ پولٹیکل لوگ بھی کراتے ہیں بلکل جس کا یہ ہو کہ جاگر حالات ایسے بن جائیں تو ہمیں فیدہ ہوگا تو پولٹیکل لوگ بھی کراتے ہیں بلکل کچھ دفعہ سرکاریں بھی کراتی ہیں سنٹسوبے کی سرکار بھی کرا سکتی ہے کوئی اور بھی کرا سکتے ہیں اس لیے یہ تو پہلے سے بھی چلتا ہے لیکن اس دفعہ اور زیادہ خطرے کی بات ہے کیونکہ جس طریقے حالت ہے پانچ پانچ پلیئر ہیں بگ پلیئر ہیں کسان الگ ہیں آپ الگ ہیں کانگرس الگ ہے بی جے پی اور آپ کا گٹھوندن الگ ہے تو وہ سارے سمی کرن بھی اس اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طریقے حالات اس وجہ سے بنایا جا رہے کیونکہ جو فائٹ ہے وہ بلکل اس بار کلوز ہے کیونکہ یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کی سرکار بنتی نظرہ بھی نہیں آ رہی بلکل تو اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ کئی لوگ کئی پارٹیاں سوچتے ہوں کہ میں اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں تو ہمیں جیت سکتے ہیں حالانکہ ان کا بھی یہ برم ہے ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں لوگ تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ پنجاب کے لوگوں کو اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کو بہت اس کے ساتھ روگیں اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں اگر کسی کا معلوم ہے تو ان کو سجا بھی ملنی چاہیے اور سرکار کو سوڑے کی سرکار کو سپائشیر میں کہوں گا کہ ان کو پکڑ کے اور ان کو سجا بھی ملنی چاہیے سر اب سی ایم چیرے کو لے کر بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی میں ہی ہوتا ہے کہ جو جب ایم ایل ایلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ چونتے ہیں اپنا لیڈر تو میں سمجھا ہوں کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور بھگونت بان کے سی ایم چیرہ بننے پر کیا گئی ہے دیکھو ایک تو بات میں تو بتائی دیا چرو کم سے کم لوگیں کہتے سے کسی پنجاب کے بارے کو نہیں بڑھائیں گے لیکن بنا دیا اسے اچھی گال ہے اچھی بات ہوئی ہے بتائی دیا میں نے باکی رہا ابھی تو بتائی کا کیا چلتے ہیں کتنے وہ کتنے چاہتے ہیں کیونکہ جو جو پرچار ہو رہا ہے جو آئیڈ ہو رہا ہے تو پکوانت بان کا تو نہیں ہو رہا نا آمازی پارٹی کا ہو رہا ہے جی بلکل وہ تو کہتے ہیں ایک موقع دو کے جریبار کو تو پکوانت بان پردان تو ہے لیکن پکوانت بان کا یہ تو نام کبھی نہیں آ رہا سر پولٹیکل سوال ہے جس طریقے کی راجنیتی ابھی اس وقت پوری پردیش میں چل رہی ہے کانگریس جس طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کرنی کی کوشش کر رہی ہے صدو اور چننی کی لڑائی اہم ہے آپ صدو اور چننی کی لڑائی کو ایز ای پولٹیکل اینلیسٹ یہاں آپ کہیں آپ رسٹ ہیں آپ سب کو جانتے ہیں اس لڑائی کو آپ کیسے دیکھو دیکھو لڑائی تو کرسی کی ہے کرسی کی لڑائی پہ ہم کیا ساتھی وہ تو پارٹی کرے گی اور پارٹی کہیں یہ کارٹو کلیش ختم نہیں ہوگا ہم پنجابی میں کارٹو کلیش کہتے ہیں ان کا ختم نہیں ہوگا جتنی در فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون مکہ منتری کا پھیرا ہوگا اگر وہ ایسی چلتا رہا تو جیسے ہو رہا ہے تو گروپ بڑے گی گروپ بڑے گی تو قدرتی ہے اس میں نقصان کانگریش کا بھی ہوگا تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے میں کوئی داخل دینے کا یا اس پر کمنٹ کرنے کا کوئی میرا ارادہ بھی نہیں ہے چاہیے بھی رہی تو میں اس پر بہت کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا سر میرا آخری سوال ہے کہ اگر مان لیجیے چناؤں کے بعد ایسے حالات بنتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بی جی پی اور آپ کے گھڑ بندر کو اکالی دل کا سمرتن نہیں نہ پڑے تو اس کو لے کر آپ کیا سوچ لیں تو بات میں بات ہے ابھی وہ بھی ہم تینوں بیٹھ کے فیصلہ کریں گی کیا کرنا ہے کس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ میں ابھی تاک جو آج کی سیچوشن ہے تو نہیں لگتا ابھی ایک پارٹی کیوں سرکار بن سکتے ہیں تو ہنگل سیمبلی جائے گی اس کے بعد ہی پیچھ رہے ہوگا تو کون کتنی جیتا ہے اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کون کس کے ساتھ جاتا ہے کون کسی کے ساتھ بڑھ کے سرکار بن سکتی ہے وہ آج کسی میں کمنٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہ تھے سکدیو سنگھ ڈھنسا جی جنہوں نے بے باقی سے اپنی بات رکھی اور پنجاب کو لے کر جو ان کی پارٹی کا ویزن ہے وہ بھی رکھا اور جو حالات ابھی پردیش میں ہیں اس پر بھی اپنی بات کو وستار سے رکھا بھوپندر جسٹو کیمرہ پرسن راجس کے ساتھ ایٹیو بھارا چندی گئے موسیقی